موسیقی آج ایک بڑا خوشی اور تاریخی دن ہے ہماری پولیٹیکل پارٹی کے لیے کہ بیہار پردیس میں امائیم پارٹی کو بیہار کی جنتہ نے نہ صرف اپنے اوٹوں سے بلکہ اپنی محبتوں سے اتنا نوازہ کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کیسے میں ان کا شکریہ دا کر سکوں مگر میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کو ایک تاریخی کامیابی بیہار ملی ہے میں ساتھی ساتھ جو ہمارے بیہار پردیس کے ادھیاکش ہیں جناب اخترالیمان صاحب کا اور جنرل سیکرٹری آفتاف صاحب کا آدل صاحب کا اور تمام بیہار کے میرے پارٹی کے ذمہ داروں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان کی بڑی سخت جدوجہد اور محنت رہی اور اسی محنت کا نتیجہ رہا کہ آج ہم کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ساتھی ساتھ میں ہمارے جو امائیم پارٹی کے ابزور جناب ماجد صاحب جو ہیدراباد کے سابقہ میر رہے ہیں جو پچھلے پانچ سال سے ریگولر بیہار کو جا رہے ہیں اور اخترالیمان صاحب کے ساتھ انہوں نے پارٹی کو مضبوط کیا ہے میں ان کا اور جو ہیدراباد سے مہراشترا سے امتیاز جلیل صاحب آئے ڈاکٹر غفار خادری سید موئین فیروز لالا اور اتر پردیش سے ہمارے شاکت صاحب یہ تمام لوگ وہاں پر آ کر کئی دن بیس دن کیام کیے محنت کیے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں میں اس موقع پر جناب کشوہا صاحب کا بہن مایابتی کا دیوندر یادف صاحب کا راجبر صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ گرانڈ ڈیموکرٹک سے کلر فرنڈ بنائے ہم نے ساتھ الیکشن لڑا اور میں اسی مانچل کی جنتہ کا دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مندلس کے امیدواروں کو کامیاب کیا اور میں ان کو تیخن دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے کہ جب ہم نے بیہار میں اپنی سیاسی سفر کا آغاز کیا تو ہم اس بات کا وعدہ کیے تھے اور آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سی مانچل سے انصاف کرائیں گے سی مانچل کی سرزمین پر بسنے والوں سے پچھلے ساٹھ سال سے انصاف نہیں ہوا وہ نہ صرف بیہار بلکہ پورے بھارت کا سب سے پچھوہ علاقہ ہے اسی لیے سی مانچل سے انصاف کی لڑائی یہ جاری رہے گی اور جو ہم کو سی مانچل کی جنتہ نے ہمارے امیدواروں کو وہاں پر بیدھائک بنا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ان کے بھروسے پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے جو وہاں کے مسائل ہیں جو وہاں کا بیک ورڈنس ہے جو وہاں پر پاڑ آنے کے بعد جو زمین کٹتی ہے وہاں پر سکول ڈگری کالجز نہیں ہے اسپتال نہیں ہے یہ سب چیزیں ہیں جس پر ہم کو ہمارے پورے بیدھائک مل کر اس پر پوری کوشش کریں گے اور جو بھروسہ اور اعتماد ہم پر کیا گیا ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس پر پوری مہیند انت کریں گے اور جو ہم نے عوام سے وعدے کیے تھے اس کو پورا کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے میں پھر سے بیہار پردیش کی جنتہ کا شکل عادہ کرتا ہوں آپ نے ہم کو اپنی محبتوں سے اپنے آشدوات سے اپنے ہونوں سے نوازہ ہے ہم ایکیس کینیڈیٹ کھڑا کیے تھے اور اس میں سے پانچ کامیاب ہوئے ہیں جہاں پر ہم کو کامیابی نہیں ملی ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم پھر سے وہاں پر جائیں گے کیوں ہم کو ناکامی ہوئی اس کی کیا وجوہات ہیں اس کو ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں گے اور بیہار میں ہم ایک اس سے زیادہ ہم ایک بڑی پولیٹیکل فورس بننے کی پوری کوشش کریں گے میں ساتھی ساتھ بیہار کی جنتہ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کورونا کے وائرس کے دوران بھی نکل کر اپنے اوٹ کا استعمال کیا یہ بڑا ہی ان کا بے باقی کا کام تھا اور بڑا ہی بہدوری سے انہوں نے نکل کر بھارت کی جمہوریت کو بیہار کے جمہوریت کو الیکشن میں ساتھ لیا میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں میں نے جیسا کہا بھی کہ یقینا کوئی نہ کوئی کمزوری ہوگی خامی ہوگی جس کے وجہ سے ہم نے وہاں کی عوام کا اعتماد حاصل نہیں کرسکے اس پر ہم بیٹھ کر بات کریں گے جناب خمروندہ صاحب سے اور ان کمزوریوں کو دور کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ اس سیٹ کو اس پر کامیابی حاصل کریں گے سر آپ تقریباً پندرہ دن مہا پہ کیمپیننگ کیے اور بچات سے بھی زیادہ سبھائیں کیے تو کیمپیننگ کے دوران آپ نے کیا دیکھا اور یہ جو نتیجے آئے ہیں اس کو کیسا آنکھ دہتے ہیں میں مہا پر 65 سبھائیں مہینے کی جناب کشوہا صاحب کے پارٹی کے کینڈیٹس کے لیے بہجن سماج پارٹی کے کینڈیٹس کے لیے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے پارٹی کے کینڈیٹس کے لیے کیمپیننگ میں حصہ لیے تو ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ ہم کشوہا صاحب کو اپنا چیف فنسٹر کینڈیٹ بنا کر پیش کیے تھے ہم تو اس ڈیموکرٹک سیکلر فرنڈ کے لیے ہم محنت کر رہے تھے اب تک جو نتیجے آئے وہ ہماری کیا بولنا چاہیے ہماری خواہش کے برقس ہیں وہ اس کا اپوزٹ ہیں اب جو نتیجہ ہے جو بھی ہے اب تک جتنا آئے ابھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے ہار کی جنتہ کا فیصلہ ہے اور جمہوریت میں عوام کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ نتیجہ وہی نکلتا ہے تو اب میں کون ہوتا ہوں جب اتنے بڑے سیفالوجسٹ ان کے پرڈکشن غلط نکلے تو سوڈی نویسی تو ٹوینکل ٹوینکل اٹل سٹار ہے تو ہم تو اپنا جو کام کرنا تھا ہم کیے اب دیکھئے فائنل نتیجہ جب آتا ہے جب ہی کچھ بتایا جا سکتا فائنل نتیجہ اگر ضرورت پڑی تو کیا آر جو ڈی کے ساتھ جائیں گے سب دیکھئے پرساد صاحب ہماری لڑائی جو ہے سیمانچل کے انصاف کل لائی رہی ہے اور میں نے ابھی شروعات میں یہ کہا کہ سیمانچل نہ صرف بیہار بلکہ بھارت کا سب سے بیک پڑے ریا ہے اور جتنی پارٹیز کو ان کو ستہ ملی اختدار ملا انہوں نے سیمانچل سے انصاف نہیں کیا مثال کے طور پر جتنے ایڈیوکیشن انسٹیٹوٹس ہیں وہ یا تو پٹنا نلندہ یا پھر درونگا کے طرف میں بنائے گئے ایمز لایا گیا تو سیمانچل کو اس سے محروم کر دیا گیا ایک گورمنٹ کا ہسپٹال سیمانچل میں نہیں ہے ہر سال بار کی وجہ سے ہزاروں اکر زمین کٹ جاتی ہے فصل برباد ہو جاتی ہے اور فصل کا ان کو معاوضہ جو تین ڈسمل زمین ملنا یا اس کا معاوضہ ملنا وہ نہیں ملتا سب سے زیادہ پلائن وہاں کے نوجوان ڈلی، ہریانہ، پنجاب جا کر وہاں کے خیتوں میں کام کرتے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے سیمانچل اور ہمارا ہم میں نے آپ کو یاد لانا چاہتا ہوں کہ بحیثتے ممبر آف پارلیمنٹ میں نے ایک پرائیوٹ ممبرز ویل بھی پارلیمنٹ میں دیا تھا کہ آرٹیکل تری سیمنٹی ون کے تحت ایک ریجنل ڈیولپمنٹ کانسل بنایا جائے جس طرح ہیدر آباد کرنا ٹک ریجنل بنایا گیا تھا کیونکہ جب تک وہ بنتا نہیں اس علاقے سے انصاف نہیں ہوگا تو سیمانچل کے انصاف کی لڑائی ہمارے لیے بہت عزیز ہے بہت خریب ہے اور ہم اس لڑائی کو جاری رکھیں گے آپ کے سوال کا جواب اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب پورے ریزرل سامنے آ جائیں گے کس پارٹی کے پاس کتنے ایمیلیز جیتے اس کے بعد ہم فیصلہ لینے کے موقع پر رہیں گے مگر میں آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ ہمارے جو پانچ ایمیلیز ہیں اور ہمارے جو بیہار پردیش کے اجیکشن جنرام اختر علیمان صاحب میں ان سے بھی بات کروں گا ان سے بھی ہم لوگ بات کر کے ان سے پوچھیں گے ان کا مشورہ لیں گے اور اس کے بعد جب سامنے پورے نتیجی آئیں گے وہ دیکھ کر پھر کچھ فیصلہ لیا جائے گا ابھی 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 اس پر میں کیسے بتاؤں گا دیکھیں افس اینڈ بٹس میں مت بات کریے جب پورا نتیجہ سامنے آ جائے گا ابھی بھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے ابھی ساٹھ ستر لاکھ اوٹ ابھی ابھی کاؤنٹنگ ہونا باقی ہے تو ہر پارٹی کے پاس کتنے ایمیلیز ہیں کون وہ میجک نمبر ون ٹوئنٹی ٹو کے کو پار کرتا ہے وہ دیکھنا پڑے گا سیمانچل کے ڈیولپسمنٹ کو لے کر اگر کوئی بھڑا کومن مینمم پروگرام کے ساتھ سیمانچل کے ڈیولپسمنٹ کو لے کر آپ کے سامنے آتا ہے تو کیا آپ اس کا سمرزن کریں گے پہلے تو ریزلٹ تو آنے دیجئے نا دیکھیں پہلے تو ریزلٹ پورا فائنل ریزلٹ آنے نہیں نہیں کیا ساف ہے بتائیے میرے تو ساف نہیں دکھ رہا ابھی تک تو کوئی ساف ہی نہیں ہے ابھی تک تو کوئی یہ کبھی دھر کبھی ادھر یقینا کلیف ہینگر ہوگا بڑھ نتیجہ تو آنے دیجئے پھر بات کرتے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ میں ہمارے بیہار کے دیکھ اور ایمیلیز ہم سب بیٹھیں گے بات کریں گے اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے کتنا ہم کو نہیں بولا گیا کیا کیا نہیں بولا گیا کہ اگر پورے پانچ سال میں اگر کسی پولیٹیشن کو گالی دی گئی ہے تو اگر آپ ٹاپ تری نکالیں گے تو ٹاپ تری میں ہمارا نمبر آئے گا کیا کیا آپ نے کچھ باقی نہیں رہا نا بولنے کے لئے اب تو بی ٹیم سی ٹیم اورٹ کٹوا پیسے لیتے ہیں فلان کرتے ہیں اب ہم ہلیکاپٹر میں اڑ رہے تو کہا کہ پٹرول فلان دال رہا ہے ریزلٹ آ رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ دیکھو ان کا ایک کام ہو گیا تو یہ سب باتیں بھی تو سامنے ہیں نا ہمارے تو یہ تو دیکھنا پڑے گا ہم بیٹ کے بات کریں گے لیکن سر جو سوال جو ابھی یا وہ وہ بہتی سوال کو پسلتے ہیں سیمانچل کا ویقار سب سے امپورٹن ہے اور اس کے لئے سرکار بنانے میں کوئی ویقار آپ اپنی پاتے ہیں کہ سرکار کو کچھ اس طرح کا سپورٹ کرنا جیسے تیلنگانہ میں ایک روستہ ہے باہر سے سپورٹ کر دینا یا اُس کو سمرتن گوشت کر دینا ایک منٹ تیلنگانہ میں تی آر ایس کو کسی کی ضرورت ہے نہیں ہے نا یہاں پر پورا ریزلٹ آ جانے دیجئے نمبرز آ جانے دیجئے پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں میں کہاں جاؤں گا باگ کیا آپ رہو چھوڑ کے ہم تو آپ کے درمیان میں رہتے ہیں جواب دیں گے جب آپ کو پورا پورا فائنل ریزلٹ آ جانے دیجئے فائنل ریزلٹ آنے دیجئے پھر ہم بتائیں گے آپ کو نہیں ارے دیکھئے نا کہ ریزلٹ جب آئے گا جب ہی تم آپ کے سوال کا جواب دے پائیں گے آپ اس پوزیشن میں مرچے بولیں گے سپیکولیٹ کرو میں کیوں سپیکولیٹ کروں گا میں تو آپ کے سامنے جب فائنل ریزلٹ آ جائے گا آپ کو بھی اندازہ ہوگا مجھے بھی اندازہ ہوگا تب فیصلہ کریں گے چلیے آپ کا شکریہ بہت بہت کم سے کم آپ تو سمجھے آپ سمجھ گئے یہ بہت بڑی بات ہے آپ نے چناؤ لڑا پاک کیتے جہاں آرہے بھی جیس کی رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ بینجپی کو روکنے کے لیے آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے تھے جن طاقتوں کو روکنے کے لیے آپ کام کرتے رہے انہی کو انڈیریکٹلی مدد کر دیا ابھی وہی بولا جا رہا ہے سر آپ کے ساتھ انڈیپینڈنے پر دیکھے بنانے کی بات ہو رہی ہے دیکھئے مدیہ پردیش میں تو میں نے لڑا مدیہ پردیش میں گجرات میں نہیں للا کیسے ہار گئے بھئی کرنا ٹکا ہار گئے کتنا بولیں آپ بولیے مجھے مجھے فرق نہیں پڑتا نہیں 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 بھئی آپ نے آسیٹی کی تھی سنیے دیکھئے آپ اگر آگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ بھارت میں سیمانچل کا اوٹر کسی کا غلام ہے یا نوکر ہے تو ہم اس کے ذہن کے جالوں کو صاف کر دی ہیں بھی اوٹر سپریم ہے اوٹر کسی کا ہوسٹیج نہیں ہے جو کسی کو پسند کرے گا اس کو اوٹ دے گا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم کیوں لڑے ارے میں لڑوں گا بھائی بنگال لڑوں گا یوپی لڑوں گا بھارت کا ہر الیکشن لڑوں گا مجھے کیا پوچھنا پڑے گا کسی سے میں لڑوں یا نہ لڑوں میں اس لیے لڑوں گا کیونکہ مجھے ڈیموکرسی میں بھروسہ ہے میں اس لیے لڑتا ہوں تاکہ وہ جو وائسلس لوگ ہیں جن کو ڈرا کر کچل کر ان کا کام نہیں کیا جاتا ان کی آواز بن کے ان کی لیڈرشپ کو پیدا کیا جائے تو یہ تو خوش ہونا چاہیے نا کہ ہم بھارت کی جمہوریت میں ڈیموکرسی میں کونفیڈنس کو بڑھا رہے ہیں کیوں لڑے کیسے لڑنا کیا بھائی میں کسی کے محطیت کام نہیں کرتا میری پارٹی ہے مجھے اختیار ہے اپنی پارٹی کو پھیلانے کا پان سال پہلے ہم چھے سیٹ پہ لڑے تھے ایک پہ بھی کامیابی نہیں ملی تب کس کا نقصان ہوا کس کا فائدہ ہوا جھارکن میں لڑا ایک سیٹ نہیں جیت پایا کس کا نقصان کس کا فائدہ ہوا مہراشترہ ہم لڑے آپ ہی جا کر بیٹھ گئے شیف سنا کے گود میں ہم تو نہیں بیٹھے نا تو یہ یہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی زندہ رکھیں سکولیرزم کو ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب بس کریے آپ نہیں زندہ رکھیں سکولیرزم کو آپ خالی ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھ کر گیان دیتے ہیں زمین پر آپ نہیں جاتے آپ ان کا صرف ایک آٹیکل لکھ دو اخبار میں ٹی وی پر جا کر گیان دے دو اور اوی سی کو گالی دے دو دو گالی آپ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے یہ تو آپ کانگریس کے بارے نہیں میں سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں ان تمام لوگوں میں ان تمام لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایم آئی ایم پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے میں ان سب کو جواب دے رہا ہوں سر بہجان سماج پارٹی اور ربین کچھوہ کے ساتھ سے کیا سناو لہے دلیت بوڑھ اور اس میں کچھوہ بوڑھ یا پسرہ بر کا بوڑھ کیسے دیں آپ کی چیز میں کتنا اہم رول ادھا کیسے سنیے سنیے پہلے نمبر ون کے سوال آپ کے سوال میں تو شکریہ دا کیا نا میں تو جناب کچھوہ صاحب کا بہن مایواتی کا جناب راجبر صاحب کا دیو اندر ایاداف صاحب کا شکریہ دا کیا بیہار کی جنتہ کے ساتھ میں تو شکریہ دا کیا ان کو ہم تو سب ساتھ مل کے لڑے یقیناً وہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے لیکن آپ کا بوڈ انہیں ٹراسفر نہیں ہوا بہجان سماج پارٹی سے بیٹی شیف پہ رہی دیکھیں دیکھیں الیکشن ہے الیکشن ہے ہم تو اپنی طرف سے پوری محنت کیے جستجو کیے بلکہ بہجان سماج پارٹی کے کئی ایسے کینڈیٹ تھے ہم نہیں جا سکے کیونکہ وہ شیڈیول اتنا ٹائٹ تھا مگر ہم تو کوشش کیے اخلاص کے ساتھ کوشش کیے پوری نیکنیتی کے ساتھ ہم کوشش کیے بلکل دو ہزار باویس میں اتر پردیش میں امائیم دوبارہ چناؤ لڑے گی سنیے 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 دوبارہ چناؤ لڑے گی پہلے جو کمزوریاں تھی ہم نے تھوڑا اس کو دور کیا ہے بڑی طاقت کے ساتھ لڑے گی کس کے ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے وہ وقت ہی بتائے گا مہر ہم تو لڑیں گے بنگال صاح ہر جگہ لڑنا چاہیے ایک پولیٹیکل پارٹی ہم کے انجیو ہے کہ سمینار کر آکے پیپر پریزنٹ کر دیں پولیٹیکل پارٹی ہے لڑیں گے کیوں نہیں لڑیں گے لڑنا چاہیے بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے اور بھارت کی جمہوریت میں جو سیکشن کی آواز نہیں ہے اس آواز کو پہنچانا ضروری ہے تو اس میں کیا بری بات ہے لڑنا چاہیے جیتیں گے ہاریں گے وہ تو جنتہ تائے کریں گے اللہ بتائے گا لڑنا تو ضروری ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ یہ گنبلمنٹ جو جہار کا ہوا اور سب سے کل رہا آپ کے لئے تو پائیدے میں گا دیکھیں 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 صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمارا پہلا الائنس ہوا دیوندر یادف صاحب کی پارٹی سے سماج بھائی جنتہ دل سے اس سے پہلے کشوہہ صاحب بی ایس پی سے الائنس کر چکے جراجور صاحب کے ساتھ ہم لوگ بعد میں گئے تو یہ بیہار کے الیکشن کے حد تک ہوا ہے یو پی میں کیا ہوگا میں ابھی کسا بتاؤں گا آپ کو میں بھی کسا بتاؤں گا آپ بری طرح کہاں رہی کہاں بری طرح ہزار اوٹ سے ہارے گیارہ سوٹ سے ہارے ریزر تھن تھا وہ کوئی بات نہیں بہت لوگاں دستک دیتے دستک دینا ہے دستک دیتے دستک دینے سے کیا ہوتا جب گھنگرج ہوں گی تو دستک جاتی نا اس میں دستک دیتے بہت سے لوگاں دستک دے رہے پچاس سال سے دستک دے رہے کیا ہوتا اس سے دینا چاہیے کوئی بات نہیں اگر چمچاگری کرنا رولنگ پارٹی کی تو چمچاگری کرو مگر ہر بار ہمارے کھندے پہ رکھ کے اپنی منافقت دکھانے کے لیے مت کرو ٹی وی نائن کو ذمہ داری سے نیوز ڈالنا چاہیے کسی کا غصہ آپ میر پہ کیوں نکال رہے بھائی ہارے آپ جیتے آپ نہیں آپ کیا کرے میرے سے کیا تعلق بھائی میں اوے سی بیہار میں چلے گئے آپ کو کیا معلوم میں کیا کہنے کرا تو یہ جو ہے نا یہ بس تلوے چاٹنے کی جو پالیسی ہے وہ مت کرو سوال کرو بولتا ہوں میرا مدالوک بھی نہیں اس سے میرے کو معلوم تک بھی نہیں آپ نیوز چلا دیئے کیا بولتا ہوں گورنمنٹ کے پاس KCR کے پاس نمبر بڑھ جانا ایسا نمبر بڑھانا ہے تو کرو ہم آپ میں ہمارا یہ خندہ ملانا آپ کو مضبوط خندہ ہے کمزور خندے پہ تو کھڑے تو گری آتے آپ نو پرابلم ہم آرے بنگال کو آرے بنگال کو آرے آرے اب برابر آئیں گے بنگال کو مرشید آباد بھی جائیں گے مالدہ بھی جائیں گے دیناچپور جائیں گے سب جگہ جائیں گے عدی رنجن چودری کیا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے مسلمانوں کا عدی رنجن چودری کو بتانا چاہیے کہ اپنی کانسٹنسی میں مسلمان اتنے برے حال میں کیوں ہیں عدی رنجن چودری کو بتانا چاہیے کہ انہیں مسلمانوں کے لئے کیا کیا عدی رنجن چودری تم جانو جان لو اس بات کو کہ اوٹ ہمارا راش تمہارا نہیں چلنے والا ہے بھی ہرے آپ ہار رہے کل تک جب پورے ایگزٹ پولز آ رہے تھے تو مٹھے ہیں کھا رہے تھے آپ پھول باٹ رہے تھے آسمان پہ اڑ رہے تھے ستر سیٹ دی ہے نا کیا کیا آپ نے وہ تو بتا دو کیا کیا میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں جب یہ آخری دن کا کیمپین ختم ہاں پانچ تاریخ ہو تو میری میٹنگ تھی کوچا دامن میں میں کوچا دامن سے میٹنگ ختم کر کے جا رہا تھا تو اس ہماری وکٹری میں بتا رہا ہوں آپ کو بہت بڑا رول مہیراؤں کر رہا میں اپنی لائف میں اتنی پبلک میٹنگز کیا ہوں مگر ایک ایک پبلک میٹنگ میں اتنی بڑی تعداد میں مہیلہ آتے تھے کہ غیر معمولی اور یقیناً میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا بہت 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 رول رہا جب میں لائس میٹنگ کر کے جا رہا تھا تو میرے کو ان مہیلہوں روکا کہ سیلفی لینا ہے ہم بولے برابر لیجئے اور میں بھی چاہ رہا تھا کہ سیلفی لیے اس کے بعد ایک ایک مہیلہ نے مستقایا کہ وہیسی تمہارے بارے میں بہت انعاف شناب بول رہے ہیں یہ لوگ ان کو سات تاریخ ہم بتائیں گے اور تم دیکھنا جب وہ ڈبا کھولے گا اس کا جواب ہم دے دیں گے دیکھ لیجی آپ باگدورہ ائرپورٹ پر میں گیا میں میرے کو روک کر وہاں پہ مہیلہوں نے کہا کہ ہم دلی جا رہے ہیں اور واپس آئیں گے بڑا انعاف شاب تمہارے بارے میں نے کہا ہے آپ بولتے جائے یہ میرے کو فرق پڑھنے والا نہیں ہے میں رکنے والا نہیں ہوں میں پہلے بھی کہی چکا ہوں کہ آپ جتنا بول سکتے بولیے میں آپ کا جواب نہیں دوں گا جنتہ جواب دے گی خدرت جواب دے گی میری موت میرے کو روک سکتی یہ کیا بات ہے آپ جو بات ہے بولے جا رہے ہیں جو مومیاں بولتے ہیں دیکھ اس تو رکنا چاہیے نا تھیواری صاحب ہم کو تو کہ ہاتھ لگانے تیار نہیں ہے نا ایسا لگتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ تو پانچ سو پچاس کیوی کا شاٹ لگ جائے گا ہم کریں گے محنت کریں گے کوشش کریں گے ہم کوشش کرنا ہے لڑنا ہمارا کام ہے دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے بھائی الیکسن جیتنے کے لیے جو بھی ڈیموکرٹک اصول ہیں اس کو اپنائیں گے ہو کے سر شکریہ thank you very much